وَسَلَاتُ وَسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے ان کے لئے آمنوا ایمان لے کر آؤ آمنوا کَمَا آمَنَا نَاسُوا جیسے کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں قَالُوا تو یہ کہتے ہیں آنُمِنُوا کیا ہم ایمان لے کر آئے کَمَا آمَنَا الصُّفَحَاؤ جیسے کہ ان بے وقوفوں نے ایمان لائیا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَاؤ خبردار بے شک تم ہی بے وقوف ہو وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن وہ جانتے نہیں ہے سورة البقرہ کا آیت نمبر تیرہ کا ترجمہ اور تلاوت کیا گیا ہے یہ رگو جاری ہیں اس میں اللہ رب العزت منافقین کی باتوں کو ان کے افعال کو ان کے اعمال کو ان کی گفتگو کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر دعوت دی منافقوں کو کہ ایمان لے کر آؤ کس طرح؟ جس طرح کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ جَبْ ان سے کہا جاتا ہے منافقیوں سے کہا جاتا ہے منافق کافر سے خطرناک ہے اعتقادی منافق جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے کر آؤ کس کی طرح صحابہ اکرام کی رقمہ آمن الناسو اس دور میں آمن الناسو صندورات صحابہ اکرام ہیں کیونکہ قرآن کے نزول کے وقت پہ صحابہ ہی ایمان لائے اور کوئی مراد یہاں پر نہیں ہے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ تو یہ کہتے ہیں قَالُوا وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُكَمَا آمَنَسُ صَحَابَ کیا ہم ایمان لے کر آئے ان بےوقوفوں جیسا نعوذ باللہ انہوں نے صحابہ کو بےوقوف کہا کہ صحابہ اس لئے ایمان لے کر آئے ہیں کہ وہ بےوقوف ہیں ہم تو بےوقوف نہیں ہیں اس لئے ہم صحابہ کی طرح ایمان نہیں لے کر آتے ہیں یہاں پر پہلی بات ہے سمجھے صحابہ اکرام کون ہے ایک لمبا عنوان ہے قرآن کریم کے ہزار کے قریب آیاتوں میں صرف صحابہ کی شال فضیلت بیان ہوئی ہے ہزار آیاتوں میں لیکن ایک جملہ آپ حضرات یاد رکھیں ہمیشہ صحابہ کے متعلق انتم شہداء اللہ فی الارض شہد صحابہ وہ ہیں جو زمین پر اللہ کے گواہ ہیں اللہ کے دین کے گواہ صحابہ ہیں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین صحابہ کے حوالے کیا تھا اپنے نماز صحابہ کے حوالے کیا تھا کہ یہ قوم کو امت کو بدلانا تم نے ہے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین ان لوگوں کے حوالے کیا تھا اللہ کے نبی نے یہ پورا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ یہاں آمن الناس سے مراد یہ ہے کہ ما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی فرماتے ہیں کہ اس طرح ایمان لے کر آؤں جیسا ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لائے تھا دوستو یہ اگرچہ کہا جا رہا ہے منافقین سے یہاں یہ سوال سمجھو کہ منافق تو بے ایمان ہے پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان لے کر آؤں حالانکہ وہ تو ایمان کے دعوے دار تھے بظاہران تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ وہ اپس میں مومنوں کے سامنے تو نہیں کہتے تھے اپس میں کہا جارتے تھے یہ اپس کی ان کی بات یہاں پر اللہ رب العزت نے نقل کیا آج ہمارے لئے بھی دعوت ہے ایمان وہ قبول ہیں جو صحابہ والا ہو کیوں صحابہ کا ایمان سچا اور پکا ہے قرآن نے کہا اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے صحابہ کا ایمان ان کے ہاتھ سے ان کے پھاؤں سے ان کی زبان سے ان کے آنکھوں سے ان کے کانوں سے وہ چلکتا تھا نظر آتا تھا ایمان وہی ہے جو انسان کی زبان پر بھی ہو دل پر بھی ہو ایمان وہی ہے جو انسان کے ہاتھ پر بھی ہو جو انسان کے پھاؤں میں بھی ہو یہ ایمان نہیں ہے کمزور ایمان ہے ناکام ایمان ہے جو انسان کے ہاتھ پر ظہور نہ کرے دل سے کہتا ہے مومن ہوں ہاتھ سے کان کافر والا کرتا ہے اپنے مسلمان بائی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہے اپنی بیٹی ماں اور بہن کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے قتل کرنے کے لئے جھاتا ہے کیسا کی ایمان ہے صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا صحابہ کا ایمان کیسا تھا حضرت معاوی رضی اللہ تعالیٰ ایک رات تحجد کیلئے نہیں اٹھتے جوانو اچھی طرح ذہن میں رکھو تحجد کیلئے نہیں اٹھتے اگلی دن اتنی عبادت کی کہ رات کو پھر جب سوئے تو کوئی شخص آیا کہتے ہیں اٹھ جاؤ تحجد کا اٹھے میں حضرت معاوی نے کہا اٹھتا بعد میں تو کون ہے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ تحجد پڑا حضرت معاوی نے کہا نہیں پہلے بتاؤ تو کون ہے انہوں نے کہا میں شیطان ہوں حضرت معاوی نے کہا شیطان اور مجھے تحجد کیلئے اٹھا رہا عجیب بات ہے انہوں نے کہا کل آپ سے تحجد چھڑوا دی وہ آپ کا اتنا توبہ اور تخفار ہوا کہ وہ سعودہ میں ہی پڑ گئی نہازہ آپ تحجد پڑو مگر مسلمانوں آج ہمارا کیا حال ہے صحابہ وہ تھے جنہوں نے شیطان کو بظہر کیا تھا ان کا ایمان ایسا تھا شیطان ان سے بظہر تھا شیطان انہوں نے شیطان کو جھلا دیا تھا صحابہ وہ لوگ تھے اسی لئے اللہ فرماتے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ اور جب کافروں نے کہا منافقون نے کہا کہ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ صُفَحَا کہ یہ کما آمن الناس کہ اَا صُفَحَا کیا یہ بے وقفوں کی طرح اللہ کو اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے صحابہ سے فرمایا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ صُفَحَا اَلَا ایک اِنَّ دُو ہم تین پھر ہم چھار چار الفاظ تحقیق کے بیان کر کے تحقیق کے بیان کر کے اللہ نے بات کو مضبوط کر کے کہا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ صُفَحَا تم بے وقف ہو صحابہ بے وقف نہیں ہے تم بے وقف ہو یعنی اللہ کو غصہ آیا ہے اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ صُفَحَا یہ جو انداز ہے نا یہ خطرناک کے لئے ہوتا ہے خبردار خوشیار ہو جاؤ سنو غور سے سنو بے وقف تم ہو صحابہ بے وقف نہیں ہے لیکن وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن وہ جھانتے نہیں ہیں وہ جاہل ہیں وہ جہل کی وجہ سے زد کی وجہ سے اپنے کفر کی وجہ سے وہ جھانتے نہیں ہے کہ ہم کیس طرح جو ہے بے وقوف ہے بہرحال اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سمت بتا دی ایک رخ بتا دیا مسلمانوں تمہارا ایمان کا رخ صحابہ ہے دیکھیں قبلہ دو ہیں ایک عبادت کا قبلہ ہے ایک اتاعت کا قبلہ ہے یعنی ایک قبلہ وہ ہے جس کے لئے ہم عبادت میں مو کرتے ہیں اور ایک قبلہ وہ ہے جس کے لئے ہم اتاعت میں چلنے میں ترضی زندگی گزارنے میں روح کرتے ہیں تو ہمارا عبادت کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے اور ہمارا اتاعت کا قبلہ وہ اصحابہ فرمبر رضواللہ ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق نسی فرمائی